چھے ہزار تین سو تئیس بیک تقسیم ہو چکے ہیں وہ ہم آپ کو بعد میں جو پی آئی ٹی بی نے ایک سوفٹیور بنایا ہے جو اپ ڈیٹ کر رہا ہے سارا کچھ وہ ہم آپ کو دکھا بھی دیں گے سیکٹر انفرمیشن اور میلیشٹر انفرمیشن تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کسی بھی ٹائم چیک کرنا چاہیں اور یہاں سے پوچھنا چاہیں تو آپ کو ایک ذکلی پتہ چل دائے گا کہ کتنے آٹے کے تھیلے دسٹیبیوٹ ہوئے ہیں اس میں صرف لوگوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ کیونکہ دیفنٹی یہ کروڑوں میں تھیلے ہیں سارا کچھ ہے زیادہ رش ہو تو تھوڑا سا صبر کر لیں آپ گھنٹے دو بعد دوبارہ آ جائیں اگر آپ کا گھر دور نہیں ہے تاکہ رش میں آپ نہ پھسیں لیکن ہوفیلی اگلے ایک دو دنوں میں یہ رش تھوڑا کم ہو جائے گا اور بڑے آرام سے ملے گے میکسیمم جتنے ڈی سیز ہیں کمیشنرز ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم سینٹرز بنائیں بڑے سینٹرز بنائیں تاکہ وہ سارے آٹے کے تھیلے لوگوں کو آرام سے مل دیں یویلی پندرہ بیس منٹ لگ رہے ہیں ایپ بہت تیزی سے کام کر رہی ہے زیادہ زیادہ 30 سیکنڈ یا اس سے بھی کام لگ رہے ہیں کہ سکین آپ کر رہے ہیں آپ لوگ خود بھی سارے دیکھیں اور ساروں سے مجھے پیل ہے کہ اگر کہیں پہ بھی کوئی فیڈ بیک آتا ہے آپ مجھے ضرور بھیجیں ہم لوگ جہاں جہاں سے کوئی ایسا پرابلم آ رہا ہے ہم فوری طور پر اس کو پوشش کر رہے ہیں کہ سارٹ اٹ کر لیں تو آپ لوگ بھی سارے جو فیڈ بیک دے سکیں بہت اچھا ہوگا تو یہ آٹے لیٹڈ پرابلم آ رہا ہے ہم فوری طور پر اس کو پوشش کر رہے ہیں کہ سارٹ اٹ کر لیں تو آپ لوگ بھی سارے جو فیڈویک دے سکیں بہت اچھا ہوگا تو یہ آٹیلیٹڈ اب اگلا پورا مہینہ یہ چلے گا اور آپ لوگوں سے اس کے اوپر اور بھی ڈیٹیل میں جام موقع پہ جائیں گے تو آپ ساتھ جائیں اور خود دیکھتے ہیں ہم سارے ملکے کہ کیا ہو رہے کیا نہیں دوسری ضروری چیز جو میرے خیال ہے کہ آپ لوگ کو اور پبلک کو بتانا ضروری ہے وہ یہ کہ اس ٹائم ریٹ آف دا سٹیٹ اور ریٹ آف دا گورنمنٹ یہ دو چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں کہ اس کو اسٹیبلش کیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ ایک گورنمنٹ بھی موجود ہے ایک سٹیٹ بھی موجود ہے دو دن پہلے جب پولیس والو نے وہاں سے سارے کنال کو کلیر کرایا اور وہاں سے ٹینٹ وغیرہ اکھاڑے ٹرافک جیم تھی اتنے دنوں سے وہاں پہ لوگ بہت تنگ ہو رہے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے روڈ بلوک کر دی انہوں نے کہا جی دوبارہ یہی مسئلہ بن جائے گا تو ہمیں یہ بند کرنا ہے تاکہ ہم اس کو چیکنگ کر کے آنے دیں ویپنز بھی اندر ہیں سارا کچھ ہے میں نے کہا نہیں آپ روڈیں کھولیں اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگ دوبارہ اس طرح وہی چیز کریں گے ہو گیا جو ہونا تھا اس سے پہلے آپ سب لوگ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ پولیس گیٹ پہ پہنچ گئی تھی اور واپس کیوں ہوئی اور رینجرز بھی ساتھ تھی پولیس بھی وہاں پہ موجود تھی دونوں دفعہ دونوں دفعہ میں نے ان کو واپس آنے کا کہا تھا اس کی وجہ آج کے دن تک ہماری کوشش یہی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے محول خراب ہو جس سے کوئی جانی نقصان ہو اور جب پولیس وہاں پہ تھی وہ آگے جانا چاری تھی لیکن ان کو پتا تھا سامنے ویپنز والے بھی کھڑے میں ہیں ان کو سامنے ساری انفرمیشن تھی ان کے پاس برون کی فٹیج بھی تھی سب کچھ موجود تھا دونوں ٹائموں میں میں نے ان کو کہا نہیں آپ لوگ واپس آجائیں میں نے اس چیز کی دمیداری لی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ کوئی خون خرابہ ہو اس کے بعد جب ہم نے کنال کھول دی اس دن رات کو پہلے ایک کولیس والا اپنے گھر جا رہا تھا ابھی فٹیج بھی موجود ہے میں وہ دکھا دیتا ہوں جو اس کے ساتھ سلوک ہوا اس کو بقیدہ مارا اس کو بھاگنا پڑا وہاں سے اس کو لوگوں نے کچھ نے بچایا اس کے بعد ایک الیڈ کی گاڑی گزر رہی تھی یہ رات تقریباً ڈیڑھ بجے کی بات ہے وہ اپنی ڈیوٹی آف کر کے جا رہے تھے ان کو روکا ان کو روک کے ان کے ویپن چھینے کے دو لوگ کے ویپن لے لیے انہوں نے اور اس کے بعد اس گاڑی کو توڑا پہلے اور تقریباً تین ساڑھے تین بجے اس گاڑی کو کنال میں پھیک لیا اب اس ساری چیز کے بعد آپ خود بتا دیں کہ کس طریقے سے رٹ قائم رہتی ہے کہ اگر پولیس کی گاڑی ایک روڈ سے گزر رہی ہے اور آپ اس کو روک رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو توڑ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو پانی میں پھیک رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں یہ نارمل پلٹیکل ورکر نہیں کرتا ہے یہ تو مجھے پتا ہے تو اس کے لیے میں نے آئی جی صاحب کو بھی کہا ہے کہ ان سے بتا دیں ان اپنی ایک ڈیڈ لائن ان کو دے دیں کہ اگر آج ایک ٹائم مقرر کر دیں کتنے وجہ تک یا کل صبح تک جو وہ مناسب سمجھتے ہیں آج کے بعد پولیس والوں کو آج صبح ہم نے کہہ دیا ہے میں نے ان سب سے بات کیا ہے اب ان کو جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی اگر کوئی چیلنج کرے گا اگر پولیس والوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا وہ ہاتھ توڑیں گے اب وہ چیز نہیں رہے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس مار کھاتی رہے اور ہم چپ کر کے میری وجہ سے کہ جی میں کن کے نہیں ہم لوگوں کو ابھی پون خرابے پہ نہیں جانا ہے آپ لوگ تھوڑا ہنسلہ رکھیں ان کو میں بہت دنوں سے ہنسلہ دے رہا تھا بہت دنوں سے ان کو کہہ رہا تھا کہ نہیں آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اگر آپ کو مار بھی رہے ہیں آپ نے کوشش کرنا ہے نہیں ان کو مارے پولٹیکل پارٹی ہے لیکن پولٹیکل پارٹی کے ساتھ وہاں پہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہے بہت سارے لوگ جو جہشت گردی بھی ملوث رہے ہیں ان کی تصویریں بھی آگئیں وہ موجود ہیں آپ کل ایک تھریٹ لیٹر بھی آیا ہے وہ کسی کے اور چکر میں آکے وہاں پہ جہشت گردی بھی کریں گے لوگ اللہ نہ کریں وہ اس کے لیے بھی انتظام پولیس والے کر رہے ہیں سارا کچھ لیکن پولٹیکل پارٹی یہ والی ایکٹیوٹی نہیں کرتی کسی بھی آپ لوگوں کی بھی بہت ساروں کی میں دخال میں بیس بھی سال پندرہ پندرہ سال کی ایکسپیڈینس ہے اس طرح کی ایکٹیوٹی کوئی پولٹیکل ورکر یا پولٹیکل ایکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے نہ اس کو پولٹیکل ایکٹیوٹی آپ کہہ سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ہر صورت میں ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنی ہیں اور اگر کوئی میں اپنے پولیس والے کے ساتھ کھڑا ہوں میں اپنی سٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوں میں اپنی پولیس فورس کے ساتھ کھڑا ہوں اگر اب کوئی کسی بھی صورت میں کوئی ایکشن کرے گا اس کا ایسا جواب دیں گے کہ وہ ایک دفعہ ان کو بھی پتا چلے گا اور مجھے یہ پتا ہے کہ یہ پولٹیکل ورکر لوگ نہیں کرتے جو یہ دہشتگردی کر رہے ہیں یہ پولیس والوں کو مار رہے ہیں پولیس والوں کی گاڑیاں توڑ رہے ہیں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں پہلے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں اگر وہ پلے کر سکے نا یہ وہ پولیس والا گھر جا رہا تھا اس کے ساتھ دیکھیں کیا کر رہے ہیں اگلی لگا ہے اگلی لگا ہے اگلی لگا ہے موسیقی 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 وہ elite portfolio لگا دیں جو یہ ہم نے جب روڈ کھولی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اور یہ اس کے بعد انہوں نے اینڈ میں اس کو رات کو تین ساڑھے تین مجھے کنال میں بھی پھیک دیا ہے اور یہ کنال میں پھیکنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اگر جنگلہ لگا ہے تو کس طرح پھیکا ہوگا آپ خود امیجن کر سکتے ہیں اب اس ساری چیز کے بعد آپ پولیس فورس کو کہیں کہ تم مار بھی کھاؤ تم یہ ویڈیوز بھی دیکھو اور اس کے بعد تم ڈیوٹی بھی کرو یہ پوسیبل نہیں ہے تو اسی لئے رات بھی کافی لمبا چوڑا سیشن ان کے ساتھ لگا ان کو بالکل جو جو اس میں ملبس ہے اس میں میں نے کہا ان کو بالکل جو آپ کا لیگل ایکشن ریکوائرڈ ہے آپ کریں اور وہ کریں گے اور میں نے ان کو بالکل ایک چیز میں شور کرایا ہے کہ اگر اب کوئی جو ابھی تو ایکشن لینا ہے وہ لیں لیکن اب کے بعد اگر کوئی کرے گا تو اس کا جواب بڑا سخت طریقے سے اس کو ملے گا اب کسی کا کوئی اس طریقے سے لحاظ نہیں ہے پولیکل ایکٹیویٹی بالکل کریں بالکل آپ کا رائٹ ہے لیکن یہ چیز کا رائٹ کسی کو نہیں مل سکتا کوئی جو مرضی ہو جائے اس کے بعد اسی کے اوپر آپ کو پتہ یہ یہ پچھلے ہفتے سے ساری چیز چل رہی تھی پہلی دفعہ جب پولیس گئی ہے تو اسلام آباد پولیس کو انہوں نے ان کی ایک لیگل ریکوائرمنٹ تھی کہ اسلام آباد پولیس کو انہوں نے اسسٹ کرنا تھا انہوں نے ان کو اسسٹ کیا اس وقت جو سارا کچھ ہوا اس کے بعد جب سیکنڈ ٹائم گئے وہ سرچ وارنٹ لے کے گئے اس وقت بھی انہوں نے کوئی ایسی غلط چیز یا کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا لیکن پچھلے پانچ سات دن کے اندر جو جو یہ ٹرریڈسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ نے کہ جی آئی ٹی بنا دیں جو آج ہم اس کا نوٹفکیشن کر دیں گے اور وہ ان ساری چیزوں کی انوٹفکیشن کرے گی اس میں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو ایک جی آئی ٹی میں شامل ہوتے ہیں اور اس میں جو بھار سے پنجاب سے بھار سے لوگ آئے میں سپیشلی وہ جو ملوث ہیں اور بھی ساری چیزیں وہ ڈیٹیل آج شام تک اس کا نوٹفکیشن ہو جائے گا اس کے بعد آج ہم الیکشن کمیشن کو بھی ایک لیٹر لکھ رہے ہیں یہ ساری ایکٹیویٹی جو پلیٹکل ایکٹیویٹی سے ہٹ کی ہوئی ہے اس ساری چیز کی ڈیٹیل ہم الیکشن کمیشن کو بھی بجھوارے ہیں اور اس کے اوپر ہم ان سے رابطہ بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی آج شام تک وہ لیٹر ہم بجھوار دیں گے جو پولیس والے زخمی ہوئے ان کے لیے جو مائنر انجریز والے تھے ان کے لیے ایک لاکھ روپے اور جو کرٹیکل ہیں جن کو زیادہ زخمی ہوئے ان کے لیے پانچ لاکھ روپے مجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے ان کو دینے کا اب آج ہیں آپ آخری چیز کے اوپر عمران خان صاحب نے کل بھی پولیس والوں کو تھریٹ کیا ہے اور خیر وہ باقی کسی کو کچھ کہیں وہ ان کا سیاسی مقابلہ ہے سارا کچھ ہے لیکن یہ کسی صورت اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ پولیس والوں کو اس طرح کھلے عام دھمکیاں دیں یہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ روز پریس کانفرنس کریں کبھی آئی جی کبھی سی سی پیو کبھی تیسرا نام کبھی چوتھا نام اگر ان کو پولیس پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو وہ برائے میربانی جو سیکیورٹی پولیس نے دی ہوئی ہے اس کو واپس بجوا دیں اگر آپ کو پولیس چیف پہ یا لاہور پولیس چیف پہ یا کسی تیسرے پہ اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے وہ سیکیورٹی کیوں رکھی ہوئی ہے اور اگر وہ بھی فیصلہ کر لیں کیونکہ پولیس بھی اب جس طریقے سے گالیاں ساکھیں تو سیکیورٹی نہیں دے سکتی ان کو بھی اس چیز کو سوچنا ہوگا کہ ایک طرف وہ رات کو ان کو گالیاں دیں برا بلا کہیں اور اس کے بعد ان کو کہیں کہ مجھے سیکیورٹی بھی آپ لوگیں دو یہ پوسیبل نہیں کہیں پہ دنیا میں پوسیبل نہیں ہو سکتا تو اس چیز میں وہ کلیریٹی اپنی بھی لے آئیں جو ان کا فیصلہ ہے وہ ہمیں بتا دیں اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر تھوڑی پولیس کی بھی ٹرمز ہوں گی ان کے اوپر وہ کوئی ان کو غلط چیز نہیں کہہ رہے وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں یہ یہ والا سلسلہ بند کر دیں تو وہ عمران خان صاحب دیکھیں لیکن عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو بھی میری ان سے بڑی ریکویسٹ ہوگی کہ اس طریقے سے جس طریقے سے وہ لاہور میں بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں اس طرح آپریٹ کرنا نہ بنتا ہے کیونکہ اگر وہ روز اپنے کارکنوں کو کہیں گے کہ جی آپ ایکشن لے لو آپ پولیس والوں کو مارو آپ سارا کچھ کرو اور اس کے بعد ان کو بک اپ کریں گے تو یہ چیز کسی صورت قبول نہیں ہے تو جی آدم آپ نے کہا کہ اس کو بھی آپ پولیس میں سوچ چھنا ہے انہوں نے جلتی کیلئے آپ کو ایک خلق ہی ہے آپ انہوں نے جلسی کی آپ جلسی کی آپ جلسی کی آپ جلسی کی اور دے گئی ہے اس خواہ سے بیس لوٹ سے بہت بڑھا آپ سوگا بنا روز بہت 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 اس خواہ سے انہوں نے جلسی کیا جلسی کی جلسی کی بلکل اجازت ہے اور جس پارٹی نے بھی جلسہ کرنا بلکل کرے لیکن میں پھر کھوں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیس والوں کو گالیاں دیں اور کہیں ہمیں اسکیورٹی دو یہ نہیں ہوگا اس میں ایک چیز بتا دیں پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس سارے وہ میسیجز بھی موجود ہیں اور کالز بھی موجود ہیں جس میں پولیس والے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے سرچ وارنٹ ہمارے پاس ہے آپ کے ساتھ آئی کوڈ کا بھی آرڈر ہے اور کوڈ کا بھی آرڈر ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں انہوں نے اس کو ریسپونڈ نہیں کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بڑے مصروف ہیں ہر چیز موجود ہے وہ آپ کو آئی جی پولیس آپ کو اگر آپ ان سے لینا چاہیں گے وہ آپ کو پروائیڈ کر دیں گے پہلی بات دوسری بات آپ مجھے خود بتا دیں کہ پولیس کو مسلسل وہ تشدد کر رہے ہیں آپ ورنہ ایک بھی فوٹیج آتی ہے جس میں پولیس والا مار رہا ہوتا ہے وہ بہت ہائی لائٹ ہوتی ہے پولیس والا جب مارتا ہے ہم نے بھی ساری زندگی یہ کیا ہے لیکن مسلسل پولیس اب تک کی پولیسی یہ تھی کہ نہیں بس آپ لوگوں نے تھوڑا صبر کرنا ہے ان کو رات کو کہہ دیا ہے کہ جو کوئی آپ پہ انگلی اٹھائے گا اس کا جواب اسی طرح آپ نے دینا ہے اب نہیں ایک سیکنڈ پہلی بات آج کے دن تک اس وقت تک وہ سرچ وارنٹ کیوں ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا گھر کے اندر ان کے جو دروازہ ہے اس کے وہاں تک گئے تھے ان کی جو رائشگاہ ہے اس کے اندر پولیس نہیں گئی اگر آپ پہ پیٹرول بم چلا رہے ہوں گے وہ کیا کریں گے آپ بتا دیں پیٹرول بم چلا رہے ہوں گے کیا کریں گے اگر آپ پہ کوئی پیٹرول بم چلائے گا آپ کیا کریں گے بتائیں نہیں نہیں میرا آپ سے سوال ہے میرا آپ سے سوال ہے اگر آپ پہ کوئی پیٹرول بم گرائے گا تو مارے گا آپ کیا کریں گے پیٹرول بم آہ ویڈیو بھی موجود ہے نا یہ تو نہیں بم گرائے گا آپ کیا کریں گے صرف یہ جواب دیں نہیں نہیں ایک سیکنے ایک سیکنے نہیں نہیں ایک سیکنے مجھے ان سے جواب لینے دیں خوشی بہت ہوتی ہے کیونکہ یہاں جب میں ملتا ہوں اپنے ساتھیوں کو آپ میرے بھائیوں میں سے ہیں میری برادری آپ کے ساتھ ہے میرے بھائی جو یہاں جج جو ڈیشری میں ہیں اور جو بار میں ہیں مجھے بہت سالائیتیں نظر آتی ہیں لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہاں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنا کہ اس خطے کا صبر تحمل کے ساتھ سارا کچھ کرنا ہے لیکن اب بس اب وہ بھی یاد وہ کہتے ہیں ہم سے ان کا بھی پوائنٹ آف یو ٹھیک ہے نا کہ جی آپ کتنی جرد تک ہمیں اس طرح روک سکتے ہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے جو سلیم صاحب نے بھی سوال کیا وہ یہی تھا مسئلہ صرف اتنا تھا کہ نہیں چاہتے کہ کہیں پہ کوئی محول خراب ہو نہیں چاہتے کہ حالات خراب ہو لیکن ان کے ساتھ بیک ڈور باچید بھی کرتے رہے ہیں اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں مسئلہ صرف اتنا تھا کہ نہیں چاہتے کہ کہیں پہ کوئی محول خراب ہو نہیں چاہتے کہ حالات خراب ہو لیکن ان کے ساتھ بیک ڈور بات چیز بھی کرتے رہے ہیں اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ہماری ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے ہم ان کے ساتھ رابطہ بھی کرتے رہے ہیں جب یہ سیچویشن بنی ہوئی تھی کہ اس کو کسی طریقے سے حل کر لیں یہ کوڈ کا آرڈر ہے کوڈ کا آرڈر امپلیمنٹ کرانے آئے میں کوئی دوسری چیز کرانے نہیں آئے میں لیکن اگر کوئی چیز بات نہیں کر رہا کوئی چیز جواب دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے نہیں میرا پوائنٹ یہ ہے ایک تو میں نے آئی جی کو پوری پاور دے دی ہے کہ جو وہ مناسب سمجھتے ہیں جس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں وہ کریں گے اب ان کو میں کسی صورت میں بیچ میں نہیں آؤں گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف اگر اب کوئی پولیس والوں کے خلاف کوئی چیز کرے گا تو اس کا جواب ملے گا وہاں پہ ویپنز کے ساتھ لوگ موجود تھے وہاں پہ سٹیٹ فائر بھی ہوا یا تو پھر دوسرا کوئی کام ہو جاتا تو پھر اس ٹیم ہم پریس کانسلس کسی اور ٹاپک پہ کر رہے ہوتے جب سٹیٹ فائر ہو گیا ہے اور ہم اجازت نہیں دے رہے کسی پولیس والے کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ویپن لے کے جائے اور وہاں سے فائر ہو گیا ہے کیا کرتے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فورس چاہیے ڈسیئن کرنا تھا فیصلہ کرنا تھا آپ یہ بتائیں کونٹرو ورشل کس چیز کی اوپر آپ کہہ رہے ہیں صرف اس لیے کہ پولیس نے ایک کوڈ کا آرڈر امپلیمنٹ کرایا ہے اس کے اوپر کونٹرو ورشل ہو گئی ہے تو پھر اور آپ کے لئے آج کا بھی آج کیا کرتے ہیں نہیں بلکل نہیں بلکل بھی نہیں میں کرنا ہوتا تو میں اسے پہلے کر لیتا پوائنٹ یہ ہے صرف آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں آپ میری بات سنیں صرف میں آپ کے اپنے چینلز میں وہ دیکھ لیں اس پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ موجود ہیں انہوں نے ایڈنٹیفائی کی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ چینلز کہہ رہے ہیں آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں صرف موسیقی یہ بتاتی ہے گا کہ آج سے پہلے کسی اوپرڈیٹر پانٹی کے سبرا کے خلقے یا ان کے ساتھوں کے اس میں کلناکی چارل اس میں کی شیئلنگ اور اس میں جھرکی دے ہیں لوگ سب کھوانے کی کی آج سے پہلے ہی کہ اپنے پارٹی اس میں کیا ریکشن آیا ہے تو ریکشن کیوں آیا ہے آپ یہ بتاوے کہ کسی پرٹیل پارٹی میں کسی رہے میں لوگ سب کھویا ہے اس میں میرا صرف اتنی سی بات ہے کیا میں نے بیجا تھا یا یہ وہ کورٹ آرڈ تھا صرف یہ بتا دیں اگر تو وہ کوٹ آرڈر تھا یا میری مرضی سے گئے تھے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں اگر وہ کوٹ کے آرڈر پر گئے تھے تو پھر جنہوں نے وہ کوٹ کا آرڈر ایشو کیا یہ سوال ان سے کریں گا اگر اگر کوئی ان کے فلاف ایکشن کرتا ہے اسی طرح ایلیڈ فورس کی گاڑیاں توڑتا ہے تو اس کو ان کا جواب دینا پڑے گا ان کو اسی ٹائم ایکشن لینا پڑے گا اسی ٹائم اس کے اوپر جو بھی لائے مل وہ بناتے ہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا ہم لیول پلینگ فیلڈ بلکل سب کو دینے کے لیے تیار ہیں سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں اگلا بندہ لیول پلینگ فیلڈ لینے کے لیے تیار بھی تو ہونا اگر ایک پارٹی ہے ہم اگر مذاکرات نہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا جب بورنٹ سوری جب پورٹ کے آرڈر تھے اس طرح بھی رابطہ کیا اس طرح بھی کہا کہ اس کو سیٹل کر لیں اس کو اس طرح سے نہ کریں سارا کچھ موجود ہے ریکارڈ پہ ہے سارا کچھ کوئی ہم نے اپنی مردی سے کوئی چیز نہیں کی ہے سارا کچھ مردی سے کچھ موکرات نہ کرنا چاہیے بیٹنگ کانون اور آئی سے کہتا ہے اگر ایسی بھی جمعات کو جو ریاضی کی رسک کو چینج کرنے ماضی میں ہم نے دیکھا یہ تی ایسی بھی کہ جی اس بھی صورت میں جو ان کو بین کیا جاؤ اور پروسکرائب ارگنیزیشن ڈکلیئر کر رہا گیا پنجاب گورنمنٹ کے پاس یہ ایسی آج ہے ہے کہ وہ الیکشن کمیشن یا کسی آئینی ازارے کانونی دارے کو یہ لکھے کہ اس جماعت کے احضر انتہا پر سمدوگ جو آپ کا دارہ موجود ہیں اس کو بین کیا جائے دوسرا ریجرز آپ نے 25 تاریخ تک گورن میں موبائل کی سیکیورٹی یہ لیے تھا کیا آپ اس کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں یا وہ واپس سے لے ہیں نہیں نہیں ان کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں دوسری بات پہلا سوال آپ نے کیا کیا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن کا کام ہے ہم کچھ لکھنے نہیں جا رہے ہیں ہم صرف یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ فیکٹس ہیں یہ یہ کچھ ہوا ہے یہ سارے